سمست ماتر شکتیوں بھائی بندوں سادر جائشتری کرشن آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں بھادرپدماس کرشن پکش کی اجا اکادشی کا ورط کب رکھا جائے گا اور یہ ورط آپ کو کس پرکار سے کرنا چاہیے اس کی پاون ورط کتھا بھی آپ کو ہم سنائیں گے جس کو سردھا پوروک سرون کرنے سے اس ورط کا پورا پورا پھل آپ کو ملے گا آپ کی سبھی منو کامنائی پورن ہوگی اور سمست پاپو کا ناش ہوگا تو مطروں پورے ویڈیو کو آپ پورا اوشش دیکھیں تب ہی اس کا پھل آپ کو ملے گا مطروں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایشٹرو گرو جی میں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یدی نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اوشش دبائیں جس سے ہمارے اگلے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں آپ نتی نئی نئی گیانوردھک جان کریا وہ نتی کا راشی پھل ہمارے چینل سے پرابت کرتے رہیں تو بھادر پدماس کی کرشن پکش کی ایکہ دسی کو اجہ ایکہ دسی کے نام سے جانا جاتا ہے پدم پوراڑ میں اجہ ایکہ دسی کو بہت ہی پنے اور پھلدائی بتایا گیا ہے اس ایکہ دسی کا محتو اس لیے بھی ادھک بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ جنماشٹمی سے چار دن بعد آتی ہے تو پدم پوراڑ کے انسار سکھ سمردھی کا واس ہوتا ہے سانت ہی اس دن ورت رکھنے سے ویقتی کے جیون میں سکھ سمردھی اور اسے موکش فلکی پرابتی ہوتی ہے سانت ہی ویقتی کے سبھی پاپوں سے اسے مکتی ملتی ہے تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اجہ ایکہ دسی کا ورت کب رکھا جائے گا اور پاران کا سمائی کب رہے گا تو اجہ ایکہ دسی تیتھی کا آرمب 28 اگست کو مدیاراتری ایک بچ کے 20 منٹ پر ہو رہا ہے اجہ ایکہ دسی تیتھی کا سمائپن 29 اگست کی مدیاراتری ایک بچ کے 38 منٹ پر ہوگا تو اودیات تیتھی کے انسار ایکہ دسی تیتھی 29 اگست کو ہونے کے کارن اجہ ایکہ دسی کا ورت 29 اگست کو ہی رکھا جائے گا 29 اگست کو دو شب یوگ بھی بن رہے ہیں پہلا سدھی یوگ اور دوسرا سروارت سدھی یوگ ان دونوں یوگوں کو جوتی شاستر میں بہتی شب مانا گیا ہے تو اس دوران آپ جو بھی پوجا پاٹ کریں گے وہ سبھی صدھ اور سفل ہوتے ہیں اس لیے اس بار اجہ ایکہ دسی کی دن دان پنڈے کے کارے کرنے کا دو گناہ پھل پرابط ہوگا تو اجہ ایکہ دسی ورت پارن کا سمائی اس پرکار سے ہے اجہ ایکہ دسی ورت پارن کا سمائی 30 اگست کو لاپ کے چوگڑیے میں پراتحکال 7 بچ کے 34 منٹ سے پراتحکال 9 بچ کے 10 منٹ تک آپ اس ورت کا پارن کر سکتے ہیں اس دوران ورت کا پارن کرنا بے حد ہی شب رہنے والا ہے تو اجہ ایکہ دسی کا مہتو دھرم گرنٹوں میں اس پرکار سے بتایا ہے پدم پوران کے انسار جو بھیکتی اجہ ایکہ دسی کا ورت سردھا پوروک کرتا ہے اور لکشمی نارانہ بھگوان کی سردھا پوروک پوجن ارچن کرتا ہے اسے سبھی پاپوں سے موقتی مل جاتی ہے اجہ ایکہ دسی کے پراباو سے ویکتی کے پاپوں کا ناس ہوتا ہے سانت ہی اس ورت کے پراباو سے ویکتی کو موقش پھل کی پرابتی ہوتی ہے مانتہ یہاں بھی ہے کہ اس ورت کو کرنے سے اشومیگ یگی کے سمان شب پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے تو اجہ ایکہ دسی کی دن بھگوان لکشمی نارانہ جی کی دھوپ دیپ نیویدی آدھی کے دوارا سردھا پوروک پوجن ارچن کرنے کے پسچات اجہ ایکہ دسی کی یہاں پاون ورت کتھا اوشی سرون کرنا چاہیے جس سے کہ اس ورت کا پورن پھل پرابت ہوتا ہے تو کتھا اس پرکار سے ہے کنتی پتر یودیشتھر بھگوان سری کرشن جی سے کہتے ہیں کہ ہے جناردن اب آپ مجھے بھادو ماس کے کرشن پکش کی ایکہ دسی کے بارے میں بتلائیے تو سری کرشن بھگوان کہتے ہیں کہ ہے راجہ رسی بھادو ماس کی کرشن پکش کی ایکہ دسی کو اجہ ایکہ دسی کہتے ہیں جو منوشی اس دن بھگوان کی بھگتی پوروک پوجا ارچنا کرتے ہیں تتھا سردھا پوروک ورت کرتے ہیں ان کے سمست پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اس ایکہ دسی کی کتھا اس پرکار سے ہے کہ پراشن کال میں ایک چکر برتی راجہ حریش چندر راجی کرتا تھا وہ اتینت ویر پرتاپی تتھا ستیوادی تھا اس نے کسی اجیات کرم کتھا پرتیگی سے راجی کو تیاغ دیا تھا اور اپنی بہو تتھا بیٹے کو بیج ڈالا تھا وہ سویم ایک چانڈال کا سیوک بن کر کے کمپن لینے کا کام کرتا تھا کنطو اس نے اس کام میں بھی ستیو کو نہیں چھوڑا تھا اسے اپنے اس نیچ کرم پر بڑا دکھ ہو رہا تھا تو ایک سمیں گوتم رشی وہاں آئے راجہ نے انہیں پرنام کیا اور اپنے دکھ کی کتھا سنائی مہرشی گوتم راجہ کے دکھ کو سن کر کے اتینت چنتیت ہوئے اور انت میں راجہ سے بولے کہ ہے راجن بھادو ماس کی کرشن پکش کی ایکادسی کا ورط تتھا راتری جاگرن کرو تو تمہارے سمست پاپ نشٹ ہو جائیں گے اجا نام کی ایکادسی آنے پر راجہ نے مونی کے کہے انسار ورط تتھا راتری جاگرن کیا تو راجہ کے سمست پاپ نشٹ ہو گئے اس نے اپنے سامنے برحمہ وشنو اندر مہا دیو جی آدھی دیوتاؤں کو کھڑا پایا تھا تو اسے اپنے مرت پوتر کو جیویت تتھا اسٹری کو پنہ راج ملا تھا اور انت سمائی وہاں اپنے پریوار سہیت سورگ لوگ کو چلا گیا تھا تو اس برط کتھا کو جو بھی اسٹری پورس سردھا کے ساتھ اور ایک آگر چت سے اس برط کتھا کو سرون کرتے ہیں ان کے سمست پاپ نشٹ ہوتے ہیں اور ان کی سبھی منوں کامنائے پورن ہوتی ہے تو مطروں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اہم گیانوردھک جانکاری پسند آئی ہوگی جدی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک و ادھک سے ادھک شیئر اوش کریں دھنیواد جیسری کرشن مطروں پھر ملیں گے